اس کو بنایا گیا ایشو جبکہ اس میں کارنسٹریوشنل گارنٹی بہت پہلے پنڈ جوائلال نہروں کے وقت سے ہی آج تک اس کو پارلیمنٹ نے مانتہ دی ہے جس چیز کو پارلیمنٹ مانتہ دے اس کو پارلیمنٹ اور جہاں کے سٹیٹ اسمبلی کو یہ اکتیار ہے اب بدقسمی یہ رہی ہے جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس بارے میں ہم کوئی چرچہ کرتے نہیں جب ہم لوگ اقتدار سے باہر آتے ہیں تو اپنے حکیر مفادات کے لیے لوگوں کو جذبات عبارنے کے لیے ہم کچھ ایشو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں ان میں ایک ایشو یہ بھی ہے آرٹیکل تری سیونٹی کا جو تعلق ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پری فیفٹی تھری جو اس کی حیت تھے ہم اس کے لیے جد جہد کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی اور کرتے رہیں گے اور وسوق سے میں یہ بات کہوں گا کہ آرٹیکل تری سیونٹی کو کوئی چھے چھا نہیں کر سکتا ہے جیسا کہ کل پارلمٹ میں سرکار کی جانب سے بھی ایک بیان آیا کہ اس کو چھے میں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی ہماری پاس یہ معاملہ ہے اب سب لوگ سیاست اپنی اپنی مجبوری ہے بی جی بی کو مجبوری جو عمر بر یہ کہتے رہیں کہ اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے اور دوسرے جو پارٹیاں ہیں وہ اس کے دعوے دار بن گئے ہیں تو سارے لوگ اس پر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ پہلی اقتدار میں تھی جب ان کے پاس مجارٹی بھی تھی وہ اس مجارٹی کے بلبوتے پر یہاں اس کو ایمنمنٹ بھی کر سکتے تھے چاہے پھر گورنمنٹ آف انڈیا مان جاتی ہے نہیں مان جاتی ہے کون سی بات انہوں نے اسمبلی میں اس بارے میں کی اب یہ اب اب یہ مشو کھمکہ بنایا گیا ہے صرف سیاسی معاملہ اوبارنے کے لئے یہاں کے لوگوں کے ساتھ جذباتی کھلوار کرنے کے لئے جو یہاں پر ہر وقت کیا گیا کہ میں وہ دلیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ پوچھ لوگ انہیں الیکشن سے پہلے کیا کیا جس پر انہیں نے مجارٹی حیصل کی اور اس کے بعد انہیں نے کیا کیا وہ لوگوں کے سامنے ہیں اسی طرح یہ کھوکلی دعوے ہیں اور میں وسوق سے کہتا ہوں اگر اس کے ساتھ چھیڑ کھانی کی گئی تو یہاں کے لوگ جو ان کا یہ حقوق مزید اس کو جو پہلے ہی کمزور کیا گیا ہے اور کمزور کرنی یا اس کو حضب کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے بہت خطرناک نتائج سامنے آئیں گے تو جب امن کی بات ہم کرتے ہیں امن کی طرف آنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے اجتراب کرنا چاہے جس سے یہاں کے لوگوں کے جذبات مجروح ہو بلکہ یہ کوشش سب لوگوں کی ہونی چاہے آرٹیکل تھری سیونٹی کو اصلی حیت میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے تو اس لئے میرا پورا یہ یقین ہے کہ اگر اس آرٹیکل کو یہ حدف کریں گے اسی کے ساتھ یہ بریج کے حصیت سے انڈیا اور جمہور کشمیر کے لوگوں کے درمیان ہے اگر اس بریج کو ہی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹلی جو کنڈیشنل علاق ہے اس گورنمنٹ اس کنٹری کے ساتھ ہے تو وہ آرٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا لہذا مجھے یہ ذاتی طور اپنے رائے کے مطابق لگتا ہے کہ یہ سیاسی شبدبازی ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہیں کر سکتا ہے حکیم صاحب حالی میں جو مرکی سرکار نے جو سٹون پیلٹرز کے جو کیس ہیں ان کو اعلام کیا ان کو واپس لیا جائے گا کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ سب کچھ حالات کو صدارنے کے لئے کیا جا رہا ہے دیکھیں ایک اشو ہے یہاں پر ایک مسئلہ ہے ادھر مگران ہیومنٹرین گرانڈس جو انو سٹ اس میں تو بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو پڑے لکھے پڑھ رہے ہیں سکولوں میں کالجوں میں اور کچھ لوگ انو سٹ بھی ہیں اس میں جو معاملات میں فسے ہوئی اچھا قدم ہے ایک سی بی ام کی طور اور بھی سی بی ام اٹھانے کی ضرورت ہے اس جمہ کشمیر کشمیر مسئلے کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے اگر ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے ہم سارے لوگ اگر سرکار نے یہ فائد صلی اللہ لیا تو ایک اچھی بات ہے کشائند بات ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اور کہہ دی ہے اب یہی تنا ہی نہیں ہے اور جو سالہ سال سے قیدوبند کی زندگی گزار رہے ہیں جیلو میں ان کو ریو کر کے ان کے بارے میں بھی سرکار کو ایک فیصلہ لینا ہوگا اور لینا بھی چاہے تاکہ جس بات امن کو ہم لانے کی بات کرتے ہیں بات چیت کے بات ہم کرتے ہیں تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس میں جس کو ہمیں یہاں اررس کرنے کی ضرورت ہے بہرحال یہ ایک اچھا قدم ہے تو مگر یہ کچھ لوگ جو آپ پیپرس میں پڑھتے ہیں کہ کوئی بہت ساری جگہوں پر ریلیز کرنے کا انہوں نے دعویٰ بھی کیا ایک اچھی بات ہے تو اور بھی سرکار کو اس پر نگاہ رکھنے چاہے تاکہ جو کنڈیشنز انہوں نے اس میں رکھے ان کا غلط استعمال کر کے کرپشن کا دروازہ نہ کھل سکے حکیم صاحب آخر پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی سرکار آنے کے بعد ہی جو ہیں جمعوں کی طرح زیادہ دیان دیا جاتا ہے جو واجہ کشمی نے اس کو اگنور کیا جاتا ہے دیکھیں ہم بسا جو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دعوی بہت بلند باند آگوے کیے گئے کہ اتنے عرب اتنے خرب دے رہے ہیں مگر اگر زمینی سطح پر ہم دیکھیں گے ابھی کوئی ویزیبل چینج نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی سی بڑے پروجیکٹ کی کسی پاور پروجیکٹ کو واپس لانے کی کسی پاور جو کریسز ادھر پر ہے لوگ سفر کر رہے ہیں آئے دن جو شڑول بھی بنا ہے انہوں نے اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے اور لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں مشکلات کا سامنے کر رہے ہیں تو سرکار کو چاہے کہ سب سے پہلے اس پاور جنریشن کو بڑھانے کے لیے اور سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے توجہ دینی چاہے تو یہ سب سے بڑی دکت ہے موسمی سرما میں کشمیر میں موسمی گرما میں جمعوں میں تو اس چیز کو کیونکہ اس کے ساتھ لائٹ کا ہی مسئلہ وابستہ نہیں ہے ہمارے انڈسٹری ہمارے کار کھانے ہمارے سکور بچے ہمارے اور بھی مسائل ہسپٹلز وغیرہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تو جہاں تک یہ اب ہم بھی مشاہدہ کر رہے ہیں ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ جتنے دعوے کیے گئے تھے اور کیے جا رہے ہیں اس کے برقسی بات ہو رہی ہیں ویزیبل کوئی خاص بات دکھائی نہیں دی رہی ہے دیم صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شکریہ شکریہ